بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمرین فیروز میں دیتی ہوں پرانی ریسپی کو نیا داد اپنی سیکرٹ ریسپی کے ساتھ جو کہ ہوتے ہیں بہت ہی مزہدار اور لا جواب آج میں ایک زبردستی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی ہاں اسموکی چیکن چیلی پرچ فرائی کیمر ریسپی جو کہ بہت ہی مزہدار سی ریسپی ہے اور بہت ہی زبردست میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلیں اس مزہدار اور یمی سی ریسپی کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کی طرح یعنی سائز کا پیاز ہے میں نے اسے چوب کر لیا آپ اسے باریک بھی کٹ سکتے ہیں اسے ہمیں بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے لائٹ گولڈن کرنا ہے پیاز سے لائٹ گولڈن ہو گیا ہے لائٹ گولڈن کرنا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی 2 ٹی سپون میرے پاس بھر کر جو ہے ادرگ لہسن کا پیسٹ ہے اچھے یہ میں نے پیسٹ نہیں کیا تھوڑا سا دھونڈ رہا ہے آپ چاہے تو پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ میں اس میں ڈالوں گی اسے بھی جو ہے ہم پیاس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے سکوپے کر لیں گے یہ میں نے پاس ایک پیالی ٹرماتر ہے جتنا میں نے پیاس لیا تھا جس پیالی سے اسی پیالی سے ایک پیالی سے ایک پیالی ٹرماتر ہے وہ بھی اپ میں اس میں ساڑا دوں گی پیسٹ ہوا ہے چاپ کیا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اسے بھی ہم بہت اچھے سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے اس کی دو سے تین ورن بنائی کر لیا اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اوپر آتھوکا ہے یہ دیکھیں میرے پاس ایک پاو کیما ہے بیپ کا ہے اور یہ بولیے سے آپ چاہے تو ہڈیوں مالا بھی use کر سکتے ہیں وہ اب میں اس مسالے میں ایک مسالے میں میکس کریں گے اب اس میں ہمیں سپائسی زیڈ کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس گرین چھلی ہے چاپ کی وی وہ میں 1 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں آپ ٹیس ریکارڈنگ ڈالیں ڈالیں 1 ٹی اسپون یہ میرے پاس دیکھیں زیرہ پاورڈر اور کالی مرچ میکس پاورڈر ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 ٹی اسپون یہ گرم مسالہ پاورڈر وہ اس میں میں ڈالوں گے پسی وی یہ میرے پاس یہ ہے ٹوٹی اسپون وہ میں ڈالوں گی لال مرچ پاورڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے حضر زائقہ ڈالیں ہافٹی اسپون جو ہے ہلتی ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک حضر زائقہ اب ان مسالوں کو جو ہے ہم نے کیمے کے ساتھ بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے ہم نے بلکل بھی پانی نہیں دالا تھا جو ہمارے گوشنے پانی تھا کیمے میں تھا اور جو چماچر وغرہ میں تھوڑا بہت پانی تھا اسی سے ہی ہم نے مسالوں کو بھون لیا ہے اور اسی نہیں کیما بھی ہمارا بہت اچھے سے بنائی ہو چکا ہے اب میں اس میں تقریباً آدھی پیالی دہی ایٹ کروں گی دہی کو بہت اچھے سے اپنے کیمے میں مکس کر لیں گے پانی لے لیا تھا وہ آدھی پیالی پانی میں اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا میرے بلینڈر میں مرچے پیسی تھی اسی پانی میں اٹ کر دیا ہے کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اب ہم اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے میں تقریباً کیمہ کیمہ بھی کھل جائے اور پانی بھی خوش ہو جائے کیمہ یہ دیکھیں آپ میں بہت زیادہ موٹا نی لیا ہے ہاتھ کا ہی کیمہ ہے لیکن تھوڑا سا باری کھل جائے گا اگر بھی نہیں گلتا ہے تو تھوڑا سا پانی آپ اور اٹ کر لیں پیالی میں پانی لے دوں گی اور تھوڑا سا میرے بلینڈر میں جو میں نے مرچے پیسی تھی اسی کا ہی پانی میں اٹ کر دیا ہے کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اب ہم مکس کریں گے مکس کرنی کے بعد اسے میں تقریباً جو ہمارا اتنی دیر کے لیے رکھوں گی کہ ہمارا کیمہ بھی گل جائے اور جائے گا اگر پھر بھی نہیں گلتا ہے تو تھوڑا سا پانی آپ اور اٹ کر دیکھیں بہت اچھا سا ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ گل چکا ہے اور آئیل بھی آپ دیکھیں اوپر آرہا ہے اس میں یہ دیکھیں میرے پاس ایک پیالی بٹر ہے آپ کم کر لیں کزادہ کر لیں آپ کے اپنے اوپر ہے اب میں اس میں مطروں کو ڈالگوں گی اور اسے جو ہم بہت اچھے سے کیمہ میں مکس کریں گے اب اسے جو ہم بہت اچھے سے بھونیں گے اور اسے تقریبا جو ہے ڈھککن لگا کر کے ہم نے جو یہ رکھ دینا ہے آپ دیکھیں یہ جو تھوڑا بہت اس میں پانی ہوگا اسی سے ہی مطر گل جائیں کیونکہ سیزن کا مطر ہے اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ نہیں گل رہے تو تھوڑا سا پانی آپ ایڈ کر سکتے بہت ہمارا یہ سموکی کیمہ مطر چیلی دیار ہو چکی ہے بس تھوڑی بہت چیزیں جو رہے گئی ہیں اب لاس مومنٹ وہ ہم کرنے جا رہے اتنا بہت زبردست یہ دیکھیں مطر بھی ہمارا کل گیا ہے اور پانی جو ہے میں تھوڑا سا پانی یوں کہلے تقریبا جو ہے نا 3 ڈیبیل سپون سے 4 ڈیبیل سپون میں پانی ڈال دیا تھا کہ مجھے سکیما بٹر چیلی تیار ہو چکی ہے بس تھوڑی بہت چیزیں جو رہ گئی ہیں اب لاس مومنٹ وہ ہم کرنے جا رہے اتنا بہت زبردست یہ دیکھیں مطر بھی ہمارا گل گیا ہے اور پانی جو ہے میں تھوڑا سا پانی یوں کہلے تقریبا جو ہے نا 3 ڈیبیل سپون سے میں پانی ڈال دیا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ بہت زیادہ ڈرائی ہو گیا گیا ڈیبیل موزیشن میں ہم نے دینا ہم نے دینا ہے سموکی فلیور ہم نے ایک کٹوری رکھتی ہے فائل پر کی اس میں دیکھیں کوئلے کو بہت اچھے سا ہیٹ کر دیا وہ رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ایک کٹوری آئیل ایٹ کریں گے اور اس سے ہم بلکل کور کر دیں ٹھیک اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست سا اس میں سموکی فلیور آ چکا ہے اب اس میں ہم نے جو ہری مرچوں کو جو ہے فرائی کیا بات وہ چیلی سموکی مٹر فرائی کیمار ریسپی بہت مزیدار اور یمی سی امید ہے میری ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی بڑی بے شمار اور مزیدار سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہ اس دعا کے ساتھ اللہ پاک میرا اور آپ کا دست خان یوں ہزار ہزار نعمت سے سجائے رکھے اللہ حافظ